کہ اس میں حکومت نے بہت تاخیر کی آپریشن کرنے میں یا باتچیت کرنے میں یا ایون آرمی کے سالسی رول کو آگے لانے میں اور وہ آخری وقت پر جا کر جبکہ ہنگامہ ہو گیا آپریشن بیک فائر ہو گیا تو پھر حکومت نے سالسی کا سوچا تو یہ دیکھئے یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ یہ جو دھرنا ختم ہوا ہے یہ جو اگریمنٹ ہوا ہے اگر اس میں آرمی کی انٹیونشن نہ ہوتی اور وہ جو انہوں نے فیسلیٹیشن کا کام کیا ہے وہ نہ ہوتا تو یہ تو ابھی تک مسئلہ بنا ہوتا جہاں تک اب وہ اس ماہدے کی جو مندرجات ہیں ان کی اوپر سوال اٹھتا ہے تو میرے خیال سے یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ چند لوگ جمع ہو کر وہ ایک حکومت کے وزیر کو یا حکومت کو پریشرائز کریں اور حکومت گھنے ٹیک لے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے ملک کے لیے ہم نے پچھلے چالیس پچاس سال سے یہ کر رکھا ہے کہ جب بھی مولوی کوئی بات کہتے ہیں تو آگے سے وہ بس وہ چونکہ وہ مولوی ہیں چونکہ وہ اسلام کے دائی ہیں اور ان کے ٹھیکے دار ہیں تو ہم پیچھے ڈر کے ان سے ہر بات ان کی مانتے ہیں تو میں یہاں پہ صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب حکومت نے ایک چینج تھی اس کو دوبارہ امنڈمنٹ واپس لے آئے اور سب کچھ ہوگی تو انہوں نے اپنی موقع فاضح کر دیا تو پریہ ہنگامہ خدا کیا تھا یہ انگامہ صرف یہ تھا کہ یہ مولوی دوبارہ سے بریلوی مولوی جو ہے پاکستان میں اپنی پاور جو ہے اس کو بڑھا رہے ہیں سیاست میں بھی شامل ہو رہے ہیں کیونکہ یہ ماضی میں پیچھے رہے ہیں اور دیوبندی آگے رہے ہیں صاف سی بات ہے اور یہ ساری چیز جو ہے یہ ایک سیاسی کھیل ہے بد قسمتی سے ہمیشہ کی طرح اس میں مذہب کا نام استعمال کیا جا رہا ہے